سپریم کورٹ سابق وزیراعظم شاہد حکان عباسی اور دیگر کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس چیرمن نیب کو واپس کراچی کی احتساب عدالت نے نیب حکام کی ریفرنس واپس لینے کی دخواست منظور کلی میڈیا سے گفتگو میں شاہد حکان بولے ریفرنس چار سال دو ماہ چلا صرف ایک گواہ آیا جو نیب لے کر آیا آج عدالت نے تمام الزیمان کو بری کر دیا ہے وہ شروع سے کہتے ہیں نیب سیاسی مقدمات کے لیے استعمال ہو رہا ہے ملک کو چلانا ہے تو نیب کو بند کرنا ہوگا ایمکی امکا گورنر سن کی تبدیلی پر حکومت سیاہ لہدگی کا اندیا فاروق ستار کہتے ہیں تیہ ہوا تھا کہ کامرانٹی سوری ہی گورنر سن رہیں گے اب اگر گورنر سن کی تبدیلی کا یک طرفہ فیصلہ ہوا ہمارا حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا ادھر مصطفیٰ کمال کی پیپلز پارٹی کو پارٹنرشپ کی پیشکش کہا سن حکومت ہمیں دشمن نہیں پارٹنر سنجھے جائز حق ملے تو پیپلز پارٹی کے پارٹنر بن سکتے ہیں پاکستانی معیشت میں گروت کا نیا ایجنڈا وزیرا سب کی ایما پر برطانوی ماہر معیشت سٹیفن ڈرکان نے اصلاحیتی پلان آف ایکشن تیار کر لیا منصوبے کی تکمیل سے پاکستان میں دوہزار اٹھائیس تک دس لاکھ ملازمتیں پیدا ہوگی دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا امکان معاشی گروت چھ فیصے تک پہنچنے کا تقمینہ ایکسپورٹ میں بیس ارب ڈالر اضافے کا لاحمل بھی شامل دوہزار اٹھائیس تک برامدات ساٹھ ارب ڈالر تک بڑھانے کا منصوبہ معاشی اور اقتصادی اصلاحات کی کامیابی کے لیے سیاسی حکمت عملی بھی بتا دی عوام کے لیے صرف سانس لینے اور موت پر ٹیکس نہیں باقی کچھ نہیں بچا کیا ملک ایسے چلتے ہیں مولانا فضل الرحمن حکومت پر برز پڑے پشاور میں تاجی کنونشن سے خطاب میں کہا ملک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندوں کے نام پر بیٹھے لوگ جالی ہیں حکومت سے پینتالیس دن کا معاہدہ ہے ایک ایک دن گن رہے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نے مرحمن معاہدے کی ہر شک پر عمل درامت کروانے کے لیے پرعظم معاہدے سے پھرنے کی صورت میں پہیا جام کی دھمکی دے ڈالی پنجاب میں خواتین کارکنان کی گرفتاریوں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھی انتباہ کہتے ہیں پتہ نہیں کب تختہ تخت ہو جائے وزیر داخلہ محسن نقفی سے جمیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل ویرس نورانی کی ملاقات مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دینے پر اتفاق ملکی مجموعی صورتحال اور بین المصالح کی تحاد و اتفاق پر اپی بات چیت ہوئی محسن نقفی نے کہا پاکستان کی خاطر سب کو ایک ہو کر آگے بڑھنا ہے مصبت سوچ اور اتفاق سے ملک و بہران سے نکالیں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے آج کے نوجوان کل کے راہ نما ہیں صدر اور وزیر آزم کا پیغام صدر عاصف زرداری نے کہا پاکستانی نوجوان ہمارا سب سے قیمتی اساسہ ہیں کیونکہ وہ مستقبل کے خواب دیکھنے والے لیڈر ہیں شہباز شریف بولے نوجوان افراد ہی تبدیلی کا اصل محرک ہیں با اکتیار اور پور عظم نوجوان ہی پاکستان کو روشن مستقبل کی طرف گامزن کریں گے وزیر آلہ پنجاب مریم نواز نے کہا نوجوانوں کی توانائی اور سلاحیتیں ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم ہیں یوک کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی پر توجہ دینا ہمارا فرض ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل پھر برس پڑے موسلا دھار بارش نے لاہور کو پانی پانی کر دیا نشیبی علاقے زیر آب بارش ہوتے ہی کئی فیڈر سٹرپ کر گئے کراچی میں بھی عبر کرم کی برسات لانڈھی کورنگی شارعہ فیصل ڈیفن سمیت مختلف علاقوں میں تیز بارش محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخواب لوچستان اور آزاد کشمیر میں مزید بارشوں کی پیش گئی ندی نالوں میں تگیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ جشن ازادی شایان شان طریقے سے منانے کمیشن ملک پھر میں سب جلالی پرچموں کی بہار پرچم اور پرچم کے رنگ کی ٹی شرٹ چوڑیاں بیجز کی فروخت جاری اسلام آباد میں باجوں کے سٹاک فریدو فروخت اور استعمال پر پابندی آئے نوٹیفکیشن کے مطابق باجوں کے شوٹ سے عوامی سکون میں خلل کا خدشہ ہے پابندی کا اطلاق فل فور آئندہ دس روز کے لیے ہو گیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک سال میں اٹھائیس کروڑ دس لاکھ زائرین کی آمر مقدس مساجد کے امور کی جنرل آثورٹی نے کہا گزشتہ سال کے مقابلے میں اٹھائی کروڑ زیادہ زائرین نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکھ کیا قومی ہیرو اور شد ندیم کا گھر پہنچنے پر شاندار استقبال باہے پھیلائے کھڑی ماں نے بیٹے کو گلے لگایا ماں بیٹا دونوں آپ دیدہ اہلِ علاقہ خوشی سے نحال گھر پہنچتے سے قبل راستے بھر میں بھی شہری محبتیں نچھاور کرتے رہے ڈھول کی تھاپ پر بھنگنے ڈال کر خوشی کا اظہار پھول نچھاور کیے آرشد ندیم نے اپنا استقبال ہو رہا ہے ماشاءاللہ جیسے میں نے پر فارم کیا اسے بڑھ کر میرا جو استقبال ہو رہا ہے میں ماشاءاللہ بڑا خوش ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس سے زیادہ محنت کروں گا انہوں نے طریقے سے استقبال کیا اتنی حزت دے رہے ہیں بلکہ پرے پاکسانی قوم کا میں شکریہ دے کروں گا جو مجھے پیار محبت اتنی دے رہے ہیں